اسلام نکو اب اس پلے جو لاسٹ آپ کے لیکچر ہے نا اس میں ہم جسٹ یہ جو ریمیننگ چیزیں ہیں نا ان کو تھوڑا سا دیکھ لیں گے ام سی کیوز کے لئے ٹھیک ہے ٹرائمرز جو ہے نا ان کی یہ ہے کہ ریسٹنگ ٹرائمرز جو ہے ایٹیس پیتھاگنومک آف پارکنسنس ڈیز اور ایزنشل ٹرائمر جو ہوتا ہے وہ وہ ٹرائمر ہوتا ہے جو ریسٹ پہ بھی ہوتا ہے اور انٹینشن پہ بھی ہوتا ہے اور کیفین سے جو ہے زیادہ ہوتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے بیٹا لوکرز اور انٹینشنل ٹرائمرز جو ہوتے ہیں وہ صرف ہمارے موومنٹ سے آتے ہیں تو ریسٹنگ ٹرائمرز پارکنسنس پہ ہوں گے انٹینشنل جو موومنٹ کے ساتھ آئیں گے وہ سیری بیلر ڈیزیز کو شوک کریں گے اور ایزنشل جو ہے وہ ریسٹ پہ بھی آتے ہیں انٹینشنل پہ بھی آتے ہیں کیفین سے ورس ہوتے ہیں تو اس کو ہم پروپینول سے ٹریٹ کرتے ہیں پروپینولول سے ہنگ ٹنگ 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 ڈیزیز ہوتی ہے اس آٹوسومل ڈامیننٹ ڈیزیز جس میں کیا ہوتا ہے کروموزوم نمبر فور پہ کیا ہوتا ہے ہنگ ٹنگ ٹنگ ٹن پروٹین ہوتی ہے اور یہاں پہ ریپیٹس ہوتے ہیں کس کے ٹرائے نیوکلٹائیڈ ریپیٹ ڈیس آرڈر ہوتا ہے سی اے جی کے ریپیٹس ہوتے ہیں اس کے نیمونک جو ہے اس میں تین ایم آتے ہیں کہ مومنٹ ہوگی کوڑیا پرپس لیس ان وولنٹری جو ہے نا ڈانس لیک مومنٹ سونگی پھر مومنٹ کے بعد آتا ہے میموری تو دیمنشیا ہوگا اس میں اور موڈ آئے گا موڈ مطلب کہ اس میں ایرٹیبیلٹی ہوگی سوسائیڈل ٹینڈنسی اور انٹی سوشل بہیبئر تو انکنٹنڈ ڈیز میں ایک ہوتا ہے مومنٹ میموری موڈ مومنٹ جو ہے اس میں کیا ہوگا کوڑیا ہوگا میموری میں دیمنشیا اور موڈ جو ہے وہ حراب ہو جائے گا اس کا دو دائیگنوزز ہوتا ہے وہ ہم سی ٹی سکین پر کرواتے ہیں جس پہ ہمیں کیا ملتا ہے کہ ایٹروفی ملتی ہے کوٹیٹ مپلیس کی جنیٹک ٹیسٹنگ بغیرہ کروا سکتے ہیں مینجمنٹ میں جو ہے اس کا ہیلو پیرڈول جو ہوتا ہے وہ ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں سائکوزز کا اور یہ ہی ہے اس کا جنیٹک کاؤنسلنگ کرتے ہیں بیہیویرل چینجز کے لیے بھی گفت کلاوزہ پین یہ ہوتا ہے پولیوما وائرس کی وجہ سے اور رس فیکٹریز اس کے کیا ہوتا ہے ایڈز کلینیکل فیچرز میں ڈیمنشیا اس کا ہوتا ہے ڈیمنشیا کی کاؤزز میں بھی ہم نے اس کو دیکھا تھا ایم آر آئے ہم اس میں کرتے ہیں اور اس کے علاوہ رسٹوریشن آف ایمیون سسٹم مطلب ایمیون سسٹم سپریشن کی وجہ سے ہوا ہوتا ہے غار انسیفلائٹس تو اس کو ہم ایمیون سسٹم کی جو ہے نا ایمیونٹی کو سٹرانگ کرتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے نیرالوجیکل ایمیجنسی ہوتی ہے سپائنل کارڈ کب کمپریس ہوگی کوئی ٹراما ہو گیا ہے ہیماٹوما کی ہیماٹوما بن گئے کوئی اپسس بن گئی ہے ملگننسی ہے اس نے جو ہے نا سپائنل کارڈ کو کمپریس کر دیا تو کلینیکل فیچرز کیا آئیں گے جب سپائنل کارڈ کمپریس ہوگی تو سپائن کے اوپر جو ہے وہ لوکل ٹینڈنیس ہمیں ملے گی ٹھیک ہے بیلوو دے لیول آف لیزن جو ہے وہ آئیپر ریفلیکسی ہوگا اور ویکنس ہوگی سنسری لیول پہ کیا ہوگا کہ ٹی فور ورٹی برا کے لیول پہ جو ہے نا اگر کمپریسن ہوتی ہے تو نپلز کے نیچے ساری لاؤس آف سینسیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر ٹی ٹین کے ورٹی برا کے لیول پہ ہوتا ہے تو امبلائیکس کے نیچے ساری جو ہے نا لاؤس آف سینسیشن ہو جائے گی منیجمنٹ میں کیا ہے منیجمنٹ میں کیا ہے کہ ہم جو ہے ایکس رے جو ہے نا اس کا بیسٹ انیشل ٹیسٹ ہوتا ہے ایکس رے سپائن ہم لیتے ہیں اس میں ہمیں ایک سپائنل کورٹ کی کمپریسن نظر آ جاتی ہے اور موسٹ ایکوریٹ ٹیسٹ جو ہے that is ایم آرائی سپائن اس پہ پھر آپ جو ہے نا کنفرم کرتے ہو اور اس کے بعد ایم آرائی کو کرنے کے بعد جو ہے نا آپ کیا کرتے ہو کہ اس کی جو ہے نا بابسی لیتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس وجہ سے جو ہے نا کمپریسن ہوئی ہے اگر ٹیومرز ہیں تو ہم آئی وی سٹیرویڈ بیسٹ انیجرل ٹیسٹ ٹیپ ہوگا اور پھر ہم ٹیومر کے لیے جو ہے وہ ریڈیو یا کیمو کریں گے یا سرجیکل ڈی کمپریسن کریں گے ٹھیک ہے دین براؤن سیکورٹ سنڈروم ہوتا ہے ایک اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سپائنل کارڈ کی نا ہاف سائٹ کی لیجن ہوتی ہے یہ موسٹ کومن اس کا جو کاؤز ہے کوئی بھی انجری کوئی ٹیومر کسی بھی وجہ سے ٹھیک ہے تو جس سائٹ کی پروپلم ہوگی نا مطلب سپائنل کارڈ کا جس سائٹ والا حصہ ہاف حراب ہوگا اس سائٹ پہ کیا ہوگا لاؤس آف پوزیشن وائبریشن اینڈ ٹو پوائنٹ ڈسکریمنیشن جو ہے نا یہ سنسری لاؤس ہو جائے گا اور اپوزیشن سائٹ جو ہے نا اس کی پیل اور ٹیومریکر سنس لاؤس ہوگی ٹھیک ہے تو یہ جو اگر یہ سپائنل کارڈ کا یہ والا حصہ حراب ہوئے نا تو سیم سائٹ کی جو ہے نا کیا ہو جائے گی پوزیشن وائبریشن اور ٹو پوائنٹ ڈسکریمنیشن سنس جو ہے نا وہ لاؤس ہو جائے گی اور اپوزیشن سائٹ کی جو ہے نا پیل اور ٹیومریکر جو ہے نا اس کی سنس لاؤس ہو جائے گی ٹھیک ہے جو آپ کو ریڈ سے دکھایا ہوئے then is سرینجوم آئیلیا اس میں کیا ہوتا ہے کہ کارڈ کے اندر ایک سیرنگز بن جاتا ہے مطلب اپنا کیبیٹی بن جاتی ہے most commonly سروائیکل سپائن کو انوالف کرتا ہے اور most common اس کے اسوسییشن ہوتی ہے آرنلڈ کیری مل فارمیشن یہ ایکچلی ہوتا ہے آئی سی پیر کی ریزٹ ہونے کی وجہ سے نا یہ ہرنیشن ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے نا فلویڈ فیلڈ کیویٹی بن جاتی ہے سپارا سروائیکل سپائن میں mostly clinical پائننگز کیا آئیں گی کہ کے پلائیک اس میں آپ نے ہم سیکیور کے لئے یاد رکھنا ہے کے پلائیک جو ہے نا sensations loss ہوں گی جیسے کسی نے cape پہنی ہوئی ہے تو loss of pain and temperature sensations in upper extremities تو یہ چیز آپ نے یاد رکھیں cervical ہے تو upper extremities میں cape like loss ہوگی pain and temperature sensations یہ چیز یاد رکھنی ہے اور سرنجوم آئی لیا کے لئے جو investigation of choice that is MRI اور treatment of choice کیا ہے سرجیکل ڈی کمپریشن سی نیس کی اگزامینیشن پہ سب سے پہلے stance and gate آ جاتا ہے ہم نے پیشنٹ کا پوسٹر نوٹ کرنا ہوتا ہے رومبرگ ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے arm سوئنگ ہے اور پیٹرن آف گیٹ چیک کرنا ہوتا ہے کس طرح ہے پھر ہم نے back چیک کرنی ہوتی ہے فور scoliosis فور spina bifida winging of scapula دیکھنا ہوتا ہے like this پھر neck and skull کو دیکھنا ہوتا ہے skull کا size اور shape neck stiffness kerning test اور کروٹر بروی دیکھنی ہوتی ہے then ہم نے cranial nerves کو examine کرنا ہوتا ہے ایک third nerve palsy میں دیکھیں one eye points down and out oculomotor palsy ہوتی ہے اس طرح ٹھیک ہے oculomotor palsy میں جس side کی nerve involve ہوگی اس side کی down and out ہو جائے اس کے pubis dilate کریں اور tosis میں ہوگی ٹھیک ہے اس کا characteristic feature ہے یہ uq بھی آیا ہوگی تو اس کی یہ چیز ہے 7th nerve palsy میں drooping mouth ہوگا flattening of nasolabial skin fold ہو جائے گی اور 12th nerve palsy میں you will check the right side of the tongue to be wasted same side کی جو tongue ہوگی وہ wasted ہو جائے گی ٹھیک ہے then you will look at the optic fundus تو پیلدیما optic atrophy check کر ہوگی اور یہ ساری چیز ہیں پھر motor examination میں آپ دیکھو گے wasting of the muscles fasciculations posture movements tone power reflexes coordination just wasting of the right thin ar eminence due to cervical rib اس کے پاس sensory میں آپ check کر ہوگی pain temperature vibration position two point discrimination اور higher cerebral dysfunction میں you will look at the orientation memory speech language and localized cortical functions generalized میں آپ general appearance ایک ہوگی move دیکھوگی facial expression nutritional status and blood pressure اس کے بعد یہ syndromes آپ نے دیکھ لینا ہے یہ ہم سٹروپ میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ویبر میں کیا ہوتا ہے anterior cerebral artery جو ایفیکٹ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اس میں ہوتا کیا ہے کہ ipsilateral same side کی third nerve palsy ہوتی ہے contralateral upper neurone 7th nerve palsy ہوتی ہے contralateral hemiflegya ہوتا ہے پھر we have the clod syndrome جس cerebral penduncle جو ہوتا ہے وہ involved ہوتا ہے اس میں ipsilateral third nerve palsy ہوتی ہے اور contralateral cerebellar signs آتے ہیں ٹھیک ہے midbrain میں نے آپ کو بتا تھا midbrain میں third and fourth cranial nerves ہوتی ہیں تو اس کی problem آئے گی parin or جو ہوتا ہے اس میں midbrain involved ہوتا ہے اور اس میں آئے کے problem آتی ہے یہ important نہیں ہے milard goobler milard goobler آپ دیکھ رہیں یہ تھوڑا سا ہے میلard goobler at the point of medulary junction ٹھیک ہے wallen berg جو ہوتا ہے اس میں جو ہے 5th 9th 10th 11th nerve ہوتی ہے کیونکہ یہ medula کو involve کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی horner syndrome salibaral signs آئیں گے و vestibular disturbances آئیں گے ٹھیک ہے this is all about the important things of neurology medicine